نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار فیرو فینٹسی بیننگ 11 یوٹیوب چینل پر اور دوستو ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی ساتھ ساتھ دوستو یہاں سے ملنے والا ڈیپ اینالائسز اور بیسٹ پیڈکسن جس کی دم پر آپ شاندار بیننگ کومبینیشن سیٹ کر پا رہے ہوں گے جو آپ کو گرانڈ لیگ اور ہیڈ ٹو ایڈ دونوں ہی پرکار کی لیگوں میں کافی اچھی بیننگ کرا کر دے رہی ہوگی دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹونامنٹ میں سی ای ایس اور سی و آئی ایم دونوں ہی ٹیموں کے بیچ ہونے والے آج کے ٹی ٹین مقابلے کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو سی ای ایس ٹیم کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو آج اس کا تیسرا مقابلہ ہے پہلا مقابلہ بارس کے کرنے نہیں ہو سکا دوسرے مقابلے میں انہیں ہار ملی وہیں CYM کے لیے ٹونیمنٹ کا یہ پہلا ہی مقابلہ رہنے والا ہے لیکن بات کریں دوستو CYM ٹئیم کے بارے میں تو CYM جو پچھلے مہینے کھیلے گا ہے ٹونیمنٹ تھا اس میں 56 لنگ مقابلے ہونے تھے اس میں سے 25 مقابلے انہوں نے کھیلے تھے لیکن دوستو بات کریں 25 میں سے 23 مقابلوں میں انہیں جیت ملی تھی اور ماتر دو مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ویسے تو دوستو CYM کافی مجبود ٹیم ہے ایس ایل ایل یعنی کی سری لنکا لوینز جو کی پچھلے ٹونیمنٹ میں ان کے ساتھ ہی کھیلی تھی بات کریں تو ان کے کئی پلیئر اس ٹیم میں آ چکے ہیں یعنی کی یہ ٹیم اب اور بھی زیادہ مجبوط ہو گئی ہے اور آج ایک بار پڑھلا سب سے زیادہ سیوہ ایم کا ہی بھاری رہنے والا ہے دوستو تھوڑی ویڈیو لمبی ہونے والی ہے کیونکہ ان دونوں ہی ٹیموں کے پلیئرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں یعنی کی ایک طرح سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ سی ای ایس سیوہ ایم اور ایس ایل ایل تین ٹیموں کے پلیئرز کے بارے میں ہمیں یہاں پر بات کرنا پڑے گا اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑی سی ویڈیو دوستو بڑی ہو جائے تو بات کریں گے سب سے پہلے اب سی ای ایس ٹیم کے بارے میں تو پچھلے میچ میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بات کریں دوہجار اکیس میں ابھی تک دوستو پچھلے ٹونیمنٹ کو ملا کر دوستو پچیس مقابلے یہ کھیل چکے ہیں جن میں سے گیارہ مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے وہیں دوستو چودہ مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس میں پچھلا مقابلہ بھی سامل ہے وہیں اگر سی وی ای ایم کے بارے میں بات کریں دوستو ابھی ہم نے بتایا پچیس مقابلوں میں سے تیس مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے دو مقابلوں میں انہیں ہار ملی ہے سری لنکا لوینز کافی زیادہ مقابلے ہاری تھی لیکن دوستوں اس کے جو اسٹر پلیئر ہیں وہ سی وائی ایم ٹیم میں سامن ہو چکے ہیں اس لیے دوستو پلیئروں کی انفورمیسن بھی تھوڑی بڑھ جائے گی تو دوستو اب بات کریں گے ہم سب سے پہلے بگٹ کیپرنگ کے سیکسن سے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے یعنی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بالکل کر دیں دوستو بیل آئیکن کو پریس آپ صرف اس لیے کر دیں کیونکہ جو ہمارا سب سے ہیدھا فوکس رہتا ہے وہ ٹی ٹین کرکٹ پر رہتا ہے ہم ڈی پینالائزز کے بعد بیسٹ پرڈکسن آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جس سے دوستو آپ کو ٹیم بنانے میں کافی زیادہ مدد ملتی ہے تو دوستو ہم بات کرنے والے ہیں بگٹ کیپرنگ سیکسن سے سب سے پہلا نام آپ کو دکھ رہا ہے سی ای ایس ٹیم کے نصیر احمد کا نصیر احمد کے بارے میں بات کرنا تو ٹیم کے لیے لگاتا ٹوپ وڈر پر یہ بلے باجی کرتے ہیں دوستو کبھی اوپن کرتے ہیں تو کبھی فرچ ڈاؤن بیٹنگ کرنے آتے ہیں یعنی کہ ٹوپ تھری میں دوستو یہ بلے باجی کرتے ہیں اور ابھی تک ان کے دورہ کھیلے گا چوبیس مقابلوں میں دوستو اکتہ رن یہ بنا چکے ہیں جن میں 69 رنوں کی ان کی سروسیسٹ پاری رہی ہے یوں تو دیکھا جائے دوستو کافی زیادہ کافی زیادہ لوگوں نے انہیں اپنی ٹیم میں رکھا ہوا ہے لیکن دوستو اس کے علاوہ بات کرنا تو یہاں پر چار پلیئر ایسے ہیں جن کے بارے میں دوستو بات کرنا پڑے گا اور کافی شاندار یہ چاروں پلیئر ہیں یعنی کہ دوستو ہو سکتا ہے بگٹ کیپریں گے آپ کو بگٹ کیپر سے ہی آپ کو تین پلیئروں کو اٹھانا پڑ سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اب اپن سیوہ ایم ٹیم کے بگٹ کیپر اسکوٹ آشٹن کے بارے میں ٹیم کے لیے لگاتار پچھلے مقابلوں کی بات کریں تو پچھلے مقابلوں میں تیسرے تیسرے اس سے پہلے چوتے اس سے پہلے تیسرے پانچوے پانچوے چھٹوے یعنی کہ ٹاپ فور اپن ایوریج مان سکتے ہیں ٹاپ فور میں یہ بلے باجی کرتے ہیں اور ان کے دوارہ کھیلے گئے اکیس مقابلوں میں دو سو انتیس رن ان کے بلے سے نکلے ہیں جن میں اکتالیس رنوں کی ان کی سربس ریشٹ پاری رہی ہے وہیں اگر بات کر رہے ہیں جیسان سرور کے بارے میں جیسان سرور کو چار پرسنٹ ہی لوگوں نے اپنی ٹیم میں سیلیکٹ کیا ہے لیکن ہو سکتا ہے دوستو یہ آپ کے لیے بیسٹ پک کا کام کر دیں کیونکہ دوستو ٹیم کے لیے لگاتار یہ اوپن کرتے ہیں اوپن نہیں تو دوستو فائٹ داؤن کرتے ہیں یعنی ٹاپ تھری میں ان کا بیٹنگ وڈر رہتا ہے بیٹنگ وڈر کی بات کریں ٹاپ تھری میں رہتا ہے تو نشیت طور پر دوستو اور تیرہ مقابلے انہوں نے ابھی حالی میں کھیلے ہیں دوستو دو رن یہاں پر بنایا ہیں دوستو کافی کم مقابلے ہیں اور کافی جیدہ رن ہے انچاس رنوں کی ان کی سرورسشٹ پاری رہی ہے وہیں اگر ہم بات کریں نلین پتھرانا کے بارے میں نلین پتھرانا تیسرے نمبر پر پچھلے مقابلے بیٹنگ کی تھی اس سے پہلے تیسرے اس سے پہلے چوتے 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 یعنی چوتے تین اور چار ان کا بیٹنگ وڈر ہے اور آپ کے لیے یہی بیسٹ پک ہو سکتے ہیں چھبیس مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں دوستو گیارہ مقابلوں میں جیت ملی ہے چھبیس رن ان کا سرورسشٹ رہا ہے اس کے لئے بات کریں سچترہ تھرنگا کے بارے میں دوستو تو یہ ابھی کیا ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں بیٹنگ وڈر میں ہیں لیکن جیسے جیسے میچ آنگے بڑھیں گے دوستو یہ بلے باجی سیکسن میں آپ کو دیکھنے لگیں گے کیونکہ ان کے دورہ چھبیس مقابلوں میں چار سو تریسٹ رن یہ بنا چکے ہیں جن میں دوستو ستاون رن ان کے سرورسشٹ رہے ہیں اب بات کریں دوستو دونوں ہی ٹیموں میں ہیڈ ٹو ایڈ کے بارے میں یدی آپ ہیڈ ٹو ایڈ کی ٹیم بنا رہے ہیں تو آپ ہنڈیٹ پرسن سچترہ تھرنگا کے ساتھ جات سکتے ہیں لیکن گرانڈ لنگ میں آپ آسانی سے ان کے ساتھ الٹرنیٹ ہو سکتے ہیں اور دوستو ہو سکتا ہے ان میں سے دو پلیئر نہ کھیلیں کیونکہ دوستو کافی سی وائی ایم ٹیم میں کافی جدہ ایسے پلیئر ہیں یعنی کہ دوستو اگر ہی اپن بڑے بڑے اسٹار پلیئروں کے بارے میں بات کریں گے تو کم سے کم تیرہ سے چودہ پلیئر ان کے اسٹار پلیئر نکل کر سامنے آئیں گے لیکن دوستو پلیئر گیارہ ہی کھیلنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں سے دوستو ایک سے دو پلیئر ٹیم میں نہ دکھیں دوستو بلے باجوں کے بارے میں بات کریں تو مہرم خان سب سے پہلے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ٹیم کے لئے لگا تھا ٹوپ وڈر میں بلے باجی کرتے ہیں دوستو سیوائی ایم کے لئے یہ کھیلتے تھے ٹوپ تھری میں یہ بلے باجی کرتے ہیں اور آج بھی آپ کو اوپن کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں 26 مقابلے ان کے دوارہ کھیلے جا چکے ہیں اور 242 رن یہ ابھی تک بنا چکے ہیں بات کریں تو 79 رن ان کا سروس ریش رہا ہے کبھی کبھی دوستو انہوں نے باولنگ بھی کی ہے حالانکہ 12 آور ہی انہوں نے فیکے ہیں لیکن تین بکٹ بھی اپنی ٹیم کے لئے نکال کر دے چکے ہیں یعنی گرانڈ لگ میں کیپٹن اور بائیس کیپٹن کے لئے آپ کے لئے شاندار یہ پلیئر رہنے والے ہیں اس کے علاوہ دوستو بات کریں مناس کھان کے بارے میں تو مناس کھان دوستو کافی ٹوپ وڈر پر بلے باجی کرتے ہیں یہ بھی دوستو کافی اچھے بلے باجی ہیں 25 مقابلے انہوں نے کھیل چکے ہیں اور دوستو تین سو پچھتتہ رنگ دوستو کافی زیادہ رنگ ان کے بلے سے نکلے ہیں جن میں 53 رنگوں کی ان کی سروس ریشٹ پاری رہی ہے پندرہ ہی پرسنٹ لوگوں نے ان کو ٹیم میں لیا ہے یدی ان کو پلینگ ملتی ہے دوستو تو آپ انہیں بھی آسانی سے کیپٹن بائیس کیپٹن گرانڈ لگ میں ٹرائے کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوستو ہیڈ ٹو ہیڈ میں آپ کے لئے یہ آسان پک رہنے والا ہے وہیں اگر بات کریں منی کانتا رانی میکلا کے بارے میں جو کی دوستو سی ای ایس ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں پچھلے مقابلے میں انہوں نے فائٹ ڈاؤن بیٹنگ کیا تھا جو کی اسی ٹونیمنٹ میں تھا لیکن اس سے پہلے بات کریں تو ٹیم کے لئے ہمیشہ میڈل اوڈر میں یہ بلے باجی کرتے تھے چوتے اور پانچ بار نمبر ان کا ایوریج بیٹنگ اوڈر رہیانی بھئی اگر بولنگ کی بات کریں دوستو کبھی کبھی یعنی کی پارٹ ٹائم کے طور پر یہ بولنگ کرتے ہیں سولہ اوور انہوں نے فیکے ہیں چھبیس مقابلوں میں جن میں آٹھ بکٹ نکالنے میں یہ کامیاب بھی رہے ہیں اس کے علاوہ بات کرنے والے ہیں دوستو ہمیں سنڈی ریڈی کے بارے میں بات کریں تو سنڈی ریڈی دوستو پچھلے کچھ مقابلوں سے آؤٹ آف فرم چل رہے ہیں لیکن ہم کو بیٹنگ سیکسن میں ان سے اچھے بھی کابے پلیئر ہمیں یہاں سے دکھنے والے ہیں اب بات کر رہے ہیں اپن گردیب سرما کے بارے میں آٹھ پرسنٹ لوگوں نے اپنی ٹیم میں سیلیکٹ کیا ہے دوستو بیسے تو یہ بل لباج بولنگ اجزادہ کرتا ہے یعنی کیا آپ کو بتا دیں اٹھارہ مقابلوں میں تیس ہوئے یہ فیکس چکے ہیں حالانکہ ان کو بکٹ کم ملے ہیں لیکن یہاں سے آپ انہیں آسانی سے ڈروپ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا بیٹنگ وڈر کوئی فیکس نہیں ہے یہ جیسے کی بات کریں پچھلے مقابلے میں انہوں نے اوپن کیا تھا اس سے پہلے دوستو پانچوے نمبر پر آئے تھے اس سے پہلے آٹھوے اس سے پہلے نوے اس سے پہلے آٹھوے اس سے پہلے پھر چھٹوے نمبر پر بیٹنگ کرنے آئے ہیں اور دوستو یہی قرارن ہے کہ 18 مقابلوں میں ماتر ان کے بلے سے 35 رن نکلے ہیں تو آپ انہیں آسانی سے ہیڈ ٹو ہیڈ ٹیم سے ڈروپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کرنے والے ہیں محمد حسین کے بارے میں تو ٹیم کے لیے لگتر میڈل اوڈر میں یہ کماند سمالتے ہیں 23 مقابلوں میں 125 رن ان کے بلے سے نکلے ہیں 24 رنوں کی سرورسیشٹ پاری رہی ہے لیکن دوستو سب سے اچھا پلیئر جو آپ کو یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے بیٹنگ اوڈر رہتا ہے یعنی کی پچھلے مقابلے میں دیکھا جا تو تیسرے اس سے پہلے چوتے اس سے پہلے پہلے تیسرے پہلے تیسرے پہلے تیسرے یعنی کی آپ ایبریج دیکھیں تو ٹوپ سری ٹوپ فور میں یہ بلے باجی کر رہے ہیں اور یہی کرنا رہا ہے کہ 26 مقابلوں میں 250 رن ان کے بلے سے نکلے ہیں جن میں 28 رنوں کی ان کی سرورسیشٹ پاری رہی ہے بھائی بولنگ کی بات کریں تو 26 مقابلوں میں 40 اوڈر یعنی کی لگوک ہر میچ میں دوستوں اوڈر فیک رہے ہیں اور ایبریج دیکھا جائے تو ڈیوڈ اوڈر کا ایبریج یہاں پر نکل کر آتا ہے 27 بگٹ اپنی ٹیم کے لیے نکل چکے یعنی کی بلے باجی اور بولنگ میں کافی شاندار یہ پرفورمنس ہمیں کر کر دینے والے ہیں آپ انہیں آسانی سے کسی برکار کی لیگ میں کیپٹن اور بائیس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں دوستو بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ رہے گی کہ سبسکرائب کرنا آپ بلکل بھی نہ بھولیں بیل آئیکن کو پریز ضرور کر دیں اور سادی ساتھ دوستو آپ ہم سے جوڑ سکتے ہیں ٹیلیگرام چینل پر ڈسکرپسن میں آپ کو لنک دکھ جائے گی وہاں سے آپ ڈریکٹر میں ٹیلیگرام چینل پر جوئن کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو کچھ پلیئر ایسے رہنے والے ہیں خاص کر کے سی ای ایس ٹیم کے جن کی انفورمیشن دوستو ہم اس ویڈیو میں نہیں دے پائے ہیں کیونکہ سی وائی ایم کی انفورمیشن کافی زیادہ ہو گئی ہے دوستو دے دی سی ای ایس کی انفورمیشن دی ہے لیکن ہو سکتا ہے ایک دو پلیئر دوستو نئے ٹیم میں سامل ہو جاتے ہیں پلینگ لیون میں تو ہم ان کی انفورمیشن آپ کو ٹیلی گرام چینل پر دینے والے ہیں اور ساتھ ساتھ دوستو ساتھ میں ایک اور ڈسکرپسن میں لنک ملے گی جو کی مائے گیم ملے ون پر ہے آپ اس پر آسانی سے ہیڈ ٹو ایڈ ٹیم کی کھیل سکتے ہیں کافی بڑی لیگہ کھیل سکتے ہیں دوستو اس کا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے سائن اپ کرنے کے ساتھ ہی آپ کو سو روپے کیس بونس ملنے والا ہے دوستو اور ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا پسند آئے تو لائک جرور کر دیجئے گا دوستو اول ڈاونڈرز کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلا نام آتا ہے دوستو راج سیکر پولوری کے بارے میں تو ٹیم کے لیے لگاتا ہے تیسرے اور چوتھے نمبر پر یہ بلے باجی کرتے ہیں چھبیس مقابلوں میں چار سو بار رن ان کے بلے سے نکلے ہیں اکیہ ون رنوں کی سرورسشٹ پاری وہاں پر رہی ہے چھبیس مقابلوں میں ستہ اس اوبر یہ فیک چکے ہیں یہاں پر بارہ بگٹ بھی ٹیم کے لیے نکالے ہیں کابیس شاندار یہ پرفورمنس ہے دوستو آپ آسانی سے کسی اپرکار کی لیگ میں کیپٹن بائس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کا سب سے خطرناک کھلاری سامنے آیا ہے جس کا نام ہے چمال سادن دوستو سری لنکا لوینس کے لیے یہ کھیلتا تھا لیکن اب سی بائی ایم کے لیے یہ کھیل رہا ہے بات کریں تو ٹیم کے لیے لگاتار اوپن بھی کیا ہے فائٹ ڈاؤن بھی دوستو سری لنکا لوینس کے لیے انہوں نے لگاتار کیا ہے ٹوپ اوڈر کا یہ بلے باج ہے پچیس مقابلوں میں چار سو ستتر رن ان کے بلے سے نکلے ہیں جن میں اٹھالیس رنوں کی ان کی سربسشٹ پاری رہی ہے بات کریں تو پینتالیس اوبر پچیس مقابلوں میں پینتالیس اوبر فیکنے کے بعد تیز بکٹ اپنی ٹیم کے لیے نکال کر انہوں نے دیئے ہیں وہیں اگر بات کریں سری نواز سے انگر کے علاقے بارے میں تو ٹیم میں پچھلے مقابلے میں ان سے اوپن کرائے تھا لیکن اس سے پہلے جدی ان کے بیٹنگ اوڈر کی بات کریں دوستو چوتہ اور پانچ پہ نمبر ان کا بیٹنگ ایوڈیج رہا ہے چھبیس مقابلوں میں دوستو اکیابن رن بنا پائے ہیں اور انچاس رن ان کا سربسشٹ رہا ہے وہیں بولنگ کی بات کریں تو چھتیس اوڈر انہوں نے فیکے ہیں بارہ بیکٹ اپنی ٹیم کے لیے نکال کر دیئے ہیں وہیں اگر بات کریں دوستو روان جیہ کوڈی کے بارے میں روان جیہ کوڈی اور راؤنڈر سیکسن میں دیئے ہیں لیکن جیسے ٹرنمنٹ آگے بڑھے گا دوستو یہ بولنگ سیکسن میں سیفٹ ہو جائیں گے سری لنکا لوینز کے لیے کھیلنے والا یہ کھلاری دوستو چھبیس مقابلے اور اکیابان اوڈر یہ فیک چکا ہے کیونکہ بیٹنگ اوڈر انگر کافی نیچے آتا ہے دوستو کیونکہ جیسا ہم نے بتایا بولنگ بولر ہیں بولنگ سیکسر میں یہ جانے والے ہیں تو چھبیس مقابلوں میں اکیابان اوڈر فیکنے کے بعد اکیس بکٹ اپنی ٹیم کے لیے نکال کر انہوں نے دیئے ہیں بات کریں گور شیکر سینگ کے بارے میں تو انہیں آپ اپنی ٹیم میں آسانی سے لے سکتے ہیں میڈل اوڈر میں بلے باجی کرتے ہیں پچیس مقابلوں میں تین سو تیر تالیس رن یہ بنا چکے ہیں جن میں انچاس رن ان کے سر ویسٹ رہے ہیں بہت دوستو پر میچ میں ایک عور ان کا فیکس رہتا ہے یعنی کہ پچیس عور ابھی تک فیکس چکے ہیں اور گیارہ بگٹ اپنی ٹیم کے لیے نکال کر انہوں نے دیئے ہیں دوستو وہاں سے اگر بات کریں تو اور بھی کئی ایسے پلیئر ہیں جن کی دوستو انفرمیشن ہم کو دینا چاہیے تھا لیکن بات کریں تو ٹیلیگرام چینل پر آپ کو وہ انفرمیشن مل جائے گی کیونکہ دوستو ویسے بھی ویڈیو کافی بڑی ہونے والی ہے دوستو آل راؤنڈرز کی بات اب بات کرنے والے ہیں بولنگ سیکسن کے بارے میں تو یہاں پر لگ بندر سنگھ دوستو ایسا یہ بولر ہے آپ کسی اوپرکار کی لیگ میں انہیں کیپٹن بائیس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ چھبیس مقابلہ میں پچاس اوپر یعنی کی پر میچ میں لگ وقت دو اوپر اور دوستو بیالیس بیکٹ اپنی ٹیم کے لیے نکال کر دیئے ہیں کافی شاندار یہ بولر ہے اور دوستو گچھوں میں یہ بیکٹ نکال کر دیتا ہے اور آپ انہیں آسانی سے کسی پر کر کے دوستو لیگ میں کیپٹن بائیس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں اور بات کریں مرتجہ یامین کے بارے میں تو مرتجہ یامین چوبیس میچوں میں سیتالیس اوپر فیک چکا ہے کافی شاندار دوستو یہ پلیئر ہے اور تیز بیکٹ نکال کر اپنی ٹیم کے لیے دیئے ہیں پھر دوستو بکار علی کے بارے میں بات کریں تو بکار علی دوستو جب ٹورنمنٹ جو سیوائی ایم اس سے پہلے ٹورنمنٹ کلی دینا وہاں پر ان کا نام بیڈنگ سیکسن میں آتا تھا لیکن دوستو وہاں پر یہ گلتی کر دیتے اب ان کو بلکل صحیح جگہ پر بھیجا ہے یعنی بولنگ سیکسن میں دوستو بلے باجی کافی نیچے دوستو کافی نیچے ان کی بلے باجی آتی ہے اور چھبیس مقابلے کھیلنے کے بعد بابن اوبر انہوں نے فکے ہیں چھبیس بکٹ اپنی ٹیم کے لیے نکال کر دیئے ہیں دوستو کافی شاندار یہ بولر ہے اور یہ بھی دوستو گچھوں میں بکٹ نکالتا ہے یعنی دوستو تین بکٹ آپ کے لیے نکالے تو گرانڈ لیگ کے لیے آپ کے لیے بیسٹ کے کپٹن بائس کپٹن کی بھومی کا یہ نبا سکتا ہے اب بات کرے کمال ریاز کے بارے میں تو سری لنکا لوینس کے لیے کھیلتا تھا لیکن اب سیوائی ایم ٹیم میں آ گیا ہے چھبیس مقابلوں میں اٹھائیز وار فکنے کے بعد ستائیز بگٹ اپنی ٹیم کے لیے نکال کر دیئے ہیں دوستو اور اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں مرتا سیٹی کے بارے میں جو کسی ای ایس ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں چھبیس مقابلوں میں دوستو ایک سو پانچ رن ان کے بھلے سے بھی نکلے ہیں اور انیس رن ان کا سروس ریشٹ رہا ہے بیٹنگ وارڈر دوستو حالانکہ فکس نہیں ہے ساتھوے نمبر کے آس پاس بیٹنگ کرنے آتے ہیں لیکن پنچ ہیٹنگ کا کام یہ کر جاتے ہیں اور تیس اوبر انہوں نے فکے ہیں یہاں پر چھے بگٹ ہی نکالنے میں کامیاب رہے ہیں آپ ان کو دوستو ہیٹ ٹو ہیٹ ٹیم میں ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ بولر ہمیں اس سیکشن سے ملے ہیں چھبا دوستو بات کریں کہ چارہ نل لوری کے بارے میں تو انیس مقابلوں میں انتیس اوبر فکنے کے بعد دس ہی بگٹ نکال کر اپنی ٹیم کے لیے دیئے ہیں باقی دوستو کافی ایسے پلیئر ہیں جو اس ٹیم میں دوستو پلئنگ بنا سکتے ہیں خاص کر کے سی بائی ایم کے لیے سی ایس ٹیم یعنی پلئنگ اوڈر ایکسچنج کرتی ہے تو ایک سے دو پلیئروں کو ادھر دھر کرے گی لیکن سی بائی ایم دوستو پہلا مقابلہ ہے اور سری لنکا لوینز کے لگ بگ لگ بگ اس ٹیم میں بات کریں تو نو پلئر ہیں سری لنکا لوینز کے نو پلئر سی بائی ایم ٹیم میں ہے یعنی پلئنگ لیون میں کوئی ایسا پلئر آتا ہے جس کی انپورمیشن آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گی اور ساتھ ساتھ دوستو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دوستو کیونکہ جو ہے ہمارا فوکس سبسیدہ ٹی ٹین کرکٹ پر رہتا ہے اور کافی آسان بننگ آپ کو یہاں سے ملتی ہے تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی